محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو ناظرین آج ہم زہاد شیف کی زادت کر رہے بی بی فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو طالب کی جوزہ اور مولا علی کرم اللہ حجوال کریم کی والدہ تھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹی کے طرح پالا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد آپ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ ایسے پہلی خاتون تھی جن کے وصال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دکھ کا اظہار کیا آپ ایسی تنہ شخصیت تھی کہ جن کے کفن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمیش شامل ہوئی آپ کا مزار مبارک جنت البقی مدینہ منورہ سعودی عربیہ میں مر جائے کھلائی کھیں چلیے زہرت جاری رکھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولادت پانسو پچپن اسوی میں ہوئی فاطمہ نام اسد بن حاشم کی بیٹی تھی اور حضرت عبد المطلب چدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتیجی تھی آپ جناب ابو طالب کے چچا کی بیٹی تھی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادہ حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر کھانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا اور آپ تین دن تک کھانہ کعبہ کے اندر رہی اور وہی حضرت مولا علی کرم اللہ و جل کرم کی ولادت بھی ہوئی آپ پہلی حاشمی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا پہلی حاشمی خاتون تھی جنہوں نے حجرت بھی کی اور آپ پہلی حاشمی خاتون تھی جن کا بیٹا خلیفہ بنا اور پوتا بھی خلیفہ بنا بیوی فاطمہ بنت عصد کو یہ عزاز بھی حاصل کہ آپ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی طرح پالا جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ جناب ابو طالب کے زہر کفالت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ بنت عصد کو ماں سمجھتے تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ بنت عصد کو دیکھتے تو احترامن کھڑے ہو جاتے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد میں حضرت علی بن ابی طالب حضرت جعفر تیار بن ابی طالب حضرت عقل بن ابی طالب حضرت طالب بن ابی طالب حضرت امہ حانی بنت ابی طالب حضرت حمانہ بنت ابی طالب جیسی عظیم حشتیہ شامل ہے آپ کا وصال چھے سو چھبیس عصوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا موسیقی موسیقی